اور میں ایک بات بطور خاص اپنے طلبہ اپنے سے منسلک جو حضرات ہیں سب کو کہتا ہوں کہ بھی ہمارے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں مخالفت برائے مخالفت نہ کریں موافقت برائے موافقت نہ کریں جو چیز ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں یہ میں نے کیوں کہا ہے ابھی چند دن قبل کی بات ہے ایک ساتھی مرس فون پہ گفتگو کرنے لگا مسئلہ چلا ہے نمو سے رسالت کا مسئلہ چلا ہے توہین رسالت کے قانون کا دوست نے ڈریکٹ مجھے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل کمر باجوا صاحب تو یہ بھی کہا دیا نہیں ہے میں نے کہا آپ قانون کی بات کرو لیکن الزام تو نہ لگاؤ جی ہم نے سنا ہے میں نے کہا آپ نے کس سے سنا ہے کوئی سند کوئی بات خیر جب اس نے بات کی تو ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا اس پر علماء کے کالم لکھے جا چکے ہیں تحریرات آ چکی ہیں اور بڑی وضاحت آ چکی ہے علماء دیوبند کی طرف سے کہ ہمارا جنرل کمر یہ قادیانی نہیں ہے میں نے پھر بھی اپنے طور پر پہر ایک اکھڑ منی رابطہ کیا امام آل سنت والجماد شیخ تفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد صرف راہ خان صفتر رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے مولانا عبدالوحاب خان راشد یہ سب سے چھوٹے جو حضرت کے بیٹے ہیں نا مولانا راشد نا منحاج الحق خان راشد سب سے چھوٹے بیٹے چھوٹے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے ہیں اب تو بہت بڑے ہیں حضرت کے بیٹوں میں چھوٹے ہیں ہم اکٹھے درجہ حفظ میں پڑھتے رہیں میں نے ان سے پوچھا ان نے کہا ہمارے شہر کا ہے ہم ان کے باوجداد کو جانتے ہیں پورے خاندان کو جانتے ہیں ان کا سارا خاندان ہمارے اباجی سے منسلک ہے تو یہ تو قادیانی نہیں ہے پھر میں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا اللہ وسائل سب دامت برکاتم سے رابطہ کیا میں نے کہا مضمون آپ کا ہے کام اس پر آپ کرتے ہیں آپ کی تحقیق کیا ہے ان نے کہا ہماری تحقیق بھی ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور قادیانی اور مرزہی نہیں ہیں میں نے کہا دیکھو جہاں پہ دائش ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں اور جو جماعت سلمان پہ کام کرتی وہ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیوں اسرار ہے کہ آپ نے جنگ لڑتے ہو مسلمان کو بھی قادیانی کہنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں بڑی واضح حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے اور وہ جس کو کہا وہ کافر نہیں تھا یا دوسرے کو فاسق کہتا ہے اور جس کو فاسق کہا وہ فاسق نہیں تھا تو اس کو کفر اور اس کا فسق اس فتوہ لگانے پر لوٹ آتا ہے یعنی مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ خود کفر میں جاتا ہے اور صالح کو فاسق کہنے سے خود فسق میں جاتا ہے میں اس لئے گزارش کرتا ہوں بھی آپ ہمارے مزاج کو سمجھو یہ بلا وجہ الزامات لگا کہ اپنی آخرت تباہ نہ کرو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين